ملک میں سب کو آئین اور قانون کے مطابق یقصہ حقوق اور مذہبی آزادی حاصل ہے کچھ دل خراج واقعہ سے عقیتی برادری کو دکھ پہنچا وزیر آزم شہباز چریف کہتے ہیں دنیا فلسطینیوں کے نسل کشی کا تماشا دیکھ رہی ہے اسرائیل نے عالمی قراردادوں کو ردی کی ٹوکری میں پھک دیا وزیر آزم کا لیفنین ازیر کی شہادت پر اظہار افسوس پنجاب اسمبلی میں عقلیتوں کو اقراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد منظور غزم اسرائیلی مظالم اور اسماعیل ہنیا کے قدر پر مضمتی قرارداد پیش اولمپک سے جیولن مقابلوں میں ملک کا سرفقر سے بلند کرنے والے ارشد ندیم اپنے گھر پہنچ گئے میاچنوں میں قومی ہیرو کو ہار پہنائے گئے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں ماں بیٹا گلے لگ کر آپ دیدہ ہو گئے ارشد ندیم کا قوم کی محبتوں پر اظہار تشکر آئندہ بھی ملک کے لیے کامیابیاں سمیٹنے اور مزید ورڈ ریکارڈ بنانے کا زم کراچی میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش نشبی علاقوں میں پانی جمع یونیورسٹی روڈ ٹرافک کیلئے روانی متاثر لاہور سمیت پنجاب کی مختلف ازنا میں بارش نشبی علاقے زیرے آوا گئے اربن فلاڈنگ کا قدشہ کوہ سلمان کے ندی نالوں میں تغیانی اسطور میں دو بچے سیلابی پانی میں ڈھوپ گئے کوئٹا سمیت بلوچستان بھر میں وقفے وقفے سے بارشیں جاری عدویات کم وارڈز بند ائر کنڈیشنز خراب ہیں پنجاب حکومت کی وجہ سے میو اسپتال لاہور لاوارس ہو گیا مشیر اطلاع کیپی بیلسٹر صحیف کے الزامات عظمہ بخاری کہتی ہیں آپ لیڈی ریڈنگ خیبر ٹیچنگ اسپتال کی حالت ازار پر فوکس کریں اب وہ لوگ دوسروں کے نگرانی کریں گے جن کو ٹرانسپیرنس انٹرنیشنل نے دو بار کربترین قرار دیا اقتدار سے بے دخلی میں امریکہ اور غیر ملکی قوتوں کا ہاتھ ہے حسینہ واجد کا ملک چھوڑنے کے بعد پہلا بیان کہا سینڈ مارٹن جزیرہ اور خلیج بنگال امریکہ کو دے دیتی تو حکومت قائم رہ جاتی عبوری حکومت غیر ملکی قوتوں کی آلائکار نہ بنے سابق وزیر آزم کا جلد واپس آنے کا انڈیا